ڈومسیریل کدسر میں نازیہ کی طبیعت ایز بار نائلہ کے سامنے اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے جب شازمہ اس کے اوپر چلا پڑتی ہے ادھر دائیم اور ریدہ کو ایک ساتھ خوش دے خینا پائی اس کی بہن یہ شازمہ شادی ہونے جا رہی ہے یہاں پر زیشان کی ریدہ کے ساتھ محبت کو ایز بار جیت ہو ہی گئی آنے والے کس کم کمل کہانی میں آپ سب بھی دوست دیکھیں گے گھر میں ترہ ترہ کی باتیں جو دائیم اور ریدہ نے بھی سن لی ہوتی ہیں یہ بات سننے کے بعد یہاں پر ریدہ جو صاف دل ہے اس نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں اس طرح سے بھی پریشانیاں آئیں گی وہ کبھی بھی اپنے آپ کو معاف ہی نہیں کر پاتی کہ گھر میں اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوئی ہیں شازمہ آپی نے کس طرح کی باتیں کی ہیں یہاں پر وہ اپنے آپ کو گیرہ آئی لیتی ہے کمرے میں جا کر وہ پریشان اکیلی بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس دائیم آ جاتا ہے دائیم آ کر کہتا ہے کہ کیا پریشانی ہے جب تک یہ ہاتھ میرا تمہارے ہاتھ میں ہے نا تمہارا گرنا تو دور میں تمہیں کبھی بھی لٹ کرانے بھی نہیں دوں گا گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کا ذمہ دار صرف اور صرف شازمہ ہی ہے اور اپنے آپ کو بلکل ان باتوں میں مت لے کے آنا کیونکہ پہلے بھی میری بہن نے ہی ہمارے ساتھ غلط کیا تھا اس بار کبھی بھی ایسا نہ سوچنا کہ میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا اسی محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ اسے لے کر باہر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ دون ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں دائم پاگلوں کے طرح سے یہاں پر محبت کا اظہار کر دیتا اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اچھے طریقے سے شاپنگ بھی کراؤں گا واقعی محبت میں ادبار تھا ہی تو یہاں پر ریدہ نے دائم کے ساتھ شادی کی تھی کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اس کی عزت کو سنبھال سکتا ہے اور گھر میں بھی اس سے عزت دے سکتا ہے دوسری جانیب سونیا کی شادی اس بار ویشان کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں جہاں پر دائم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے حریم کو اس بات کی اتنی خوشی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے ایک وقت ایسا تھا کہ وہ وہی سونیا جس نے دیشان کو شادمہ کے ساتھ بیائے تھا وہ یہاں پر اس بار وہی دھولن بن چکی ہے دیشان کے ذہن میں اس بار شادمہ بھی آتی ہے کہ سونیا کس طرح سے شادمہ کو لے کر یہاں پر آئی تھے ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پر نکاح ہو جاتا ہے دیشان کو سونیا بہت زیادہ پسند آتی ہے یہاں پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتا ہے نکاح ہو جانے کے بعد وہ اس دونوں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوں گے ادھر دیشان جس کی پریشانی اس بار حل ہو چکی ہے گھر میں مامو اور مامی آئے ہوتے ہیں لیکن دیشان اور سونیا باہر گھومنے کے لیے گئے ہوتے ہیں بزارے جیسے ہی گھر میں لڑتے ہیں یہاں پر سونیا اپنے بابا کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس بات کے اوپر وہ آج پراؤڈ کر رہی ہے کہ اس کی شادی دیشان کے ساتھ اتنی زیادہ لیٹ کیوں ہوئی پہلے ہی شادی اس کی شازمہ کے ساتھ نہ ہوتے یہ فیملی تو اس بار خوش ہو ہی چکی ہے لیکن دوسری جانی گھر میں شازمہ بلکل بھی باز نہیں آ رہے یہاں پر نازیہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بلکل بھی درست نہیں کر رہی شازمہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو ادھر دائم بھی پہنچ جاتا ہے دائم اپن نازیہ اپی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے نازیہ کہتی ہے کہ شازمہ کی نظر اس بار تمہارے رشتے کے اوپر ہے اور تم نے بلکل بھی ہائپر ہو کر کچھ بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس کی وجہ سے ریدہ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے رات کے وقت جیسے ہی گھر میں لیٹ نائٹ آتے ہیں ریدہ اور دائیں تو یہ باز شازمہ سے برداشت نہیں ہوتی کیونکہ خوش تو وہ کسی کو بھی ایک ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتی ان دونوں کی طرف چھپ کر دیکھ رہی ہے جہاں پر اتنے زیادہ شاپنگ بیگ ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ دونے دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں شازمہ جیلس ہو رہی ہے ادھر گھر میں اس بار باتیں کر رہی ہے شازمہ اپنی ماں کے ساتھ کے جو کچھ بھی اس گھر میں ہو رہا ہے اس سب کا ذمہ دار صرف اور صرف ریدہ ہی ہے ایسا ہی کچھ ہوتا ہے لاو میریج میں یہ لڑکیاں لڑکے کو گھر والوں کے خلاف کر دیتی ہیں ان کی یہ ساری کے ساری باتیں اس بار دائم بھی سن لیتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ پھر تو یہ بات تم پر بھی لاگو ہوتی ہوگی تم نے زیشان کو اس کے گھر والوں سے دور کیا تھا یہی بات سننے کے بعد یہاں پر اس کی ماں بھی حیران رہ جاتی ہے کہ بات تو واقعی سچی ہے اگر اس نے اپنے موہ سے یہ بات نکالی ہے سچی ہی ہے اور اس کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے ادھر شازمہ جو صرف وہ صرف موبائل پکڑ کر لڑکوں کے ساتھ ہی باتیں کر رہی ہیں اس بار اس کی ماں کے سامنے اس کی حقیقت آنے ہی والی ہے دوسری جانب نازیہ جو اپنی جٹانی کے پاس پیٹھی ہوتی ہے نائلہ اور وہ دونوں اپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اس کا شوہر عبید اس بار پاکستان جلد واپس نہیں آنے والا اور وہیں پاری وہ جاب کرنے والا ہے یہاں پر ان کی باتیں سننے کے بعد اور پہلے بھی جان چکی ہے یہ شازمہ شازمہ کر کہتی ہے کہ پہلے تو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے اور دعوے بھی بہت کیا کرتے تھے پہلے جلدی بھی بہت تھی آپ کو کہ آپ لے کر جائیں گے نازیہ اپی کو یہاں پر نائلہ بھول پڑتے کہتی ہے کہ حالات ہی کچھ ایسے ہو چکے ہیں وہ خود ہی مجبور ہے یعنی کہ اوبیت مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا مرد صرف و صرف مجبوریوں کو ڈراما کرتے ہیں یہی بات سننے کے بعد یہاں پر پیچھے سے پہنچ جاتی ہے ریدہ بھی جو نائلہ اپی کے لئے چائے پانی سب کچھ اور ساتھ چھوٹے موٹے لوازمات لے کر رہ جاتی ہے شازمہ اس بار جب ان کے اوپر ٹوٹ بڑھتی ہوتی ہے یہ باتیں ریدہ بھی سن لیتی ہے ریدہ کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعی اس گھر میں صرف و صرف اگر سادشیں کر رہی ہے تو وہ شازمہ ہی ہے اور وہ کبھی بھی دائم کے ساتھ اپنا رشتہ اس بات سے خراب نہیں کرے گی کون کون جاتا ہے کہ واقعی شازمہ کا بورا انجام ہونا چاہے جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں اور ادھر زیشان اور سونیا کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا ازاہ نیچے کنسیشن میں ضرور دیجھے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کو بٹرن زود بھائے گا اپنا خیال لکھے گا وہ ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ